بسم الرحمن الرحیم جیسے ایک بیانیاں بنا تھا ووٹ کو عزت دو جیسے اب نون لیگ ایک اور بیانیاں بنائے گی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس قسم کا تو ایسے بیانیاں بنتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مذہبی سیاسی جماعتوں کے اپنے بیانیاں ہوتے ہیں اور ایسے ہی اب عمران خان صاحب اگلے انتخابات کے لیے اپنا بیانیاں بنائیں گے جس کے اوپر ان کو الیکشن لڑنا ہے اتنا کچھ میسر آ گیا ان کو آٹھ مہینے میں اپنا بیانیاں بنانے کے لیے کہ ملٹیبل چیزیں ہیں کٹھی ہو گئیں جن کو اپنے بیانیاں میں وہ شامل کر سکتے ہیں اس بیانیاں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آئی جی سندھ کا ایک مقالمہ ہے جو عدالت میں ہوا سندھ ہائی کورڈ کے ججز کے ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں مراد سعید کی جو لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے صدر پاکستان کو اس میں جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور کچھ حقائق میں نے آپ کو پچھلے وی لوگ میں بتائے تھے ان کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ل این کی اور پی پس پارٹی کی جو حکومتیں ہیں ان کا موازنہ روزگار کے حوالے سے کیا رہا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آئی جی سندھ والا واقعہ ہے اس کی طرف آ جائیں پھر میں باقی چیزیں آپ کو بیانی اولی بتاؤں گا جو آدم سواتی صاحب والا کیس ہے وہ اب بلوچستان کے اندر سے تو ریزالف ہو گیا اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے سندھ ہائی کوٹ میں اب کیونکہ سندھ میں جو مقامی عدالت ہے انہوں نے تین دن کا ریمان دے دیا آدم سواتی کا اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا دباؤ رہتا ہے اس قسم کے کیسز میں لیکن ایک بات تو آپ یاد رکھئے گا کہ شریف خاندان جب کبھی انصاف لینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں انصاف لینے سے نہیں روک سکتی بلکہ دنیا کی ساری طاقتیں ان کو انصاف دینے پر لگ جاتی ہیں شریف خاندان کا فرد ہونا چاہیے صرف خون ان کے اندر وہی والا ہونا چاہیے شریف خاندان کا کوئی فرد جب یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو انصاف چاہیے تو انصاف دہلیز پر ملے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ان کو انصاف لینے سے اب نواز شریف صاحب نے انصاف لینے کا فیصلہ کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے وہ اور اپنے کیسز کے خلاف اپیل کریں گے تین سال تک وہ پاکستان میں نہیں تھے علاج کروانے کے لیے باہر گئے تھے ایک دن بھی وہ کسی اسپتال میں ایڈمنٹ نہیں ہوئے اور بھلے جنگے گئے تھے بھلے جنگے آ رہے ہیں گو کہ وہ کچھ کمزور تھے جسمانی طور پر جیل کی صعوبتیں سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے سب نہیں کر سکتے اور کسی کو کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ مشکل ہوتا ہے تنہائی کے اندر لیکن میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ایک ڈیل کے نتیجے میں اور اب پاکستان واپس آ رہے ہیں الیکشن کے لیے ایک بیانیاں تو وہ نیاں بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کو عدالت سے اپنی مرضی کا انصاف چاہیے اور پھر میں کہوں گا کہ شریف خاندان جب فیصلہ کر لے کہ انہوں نے انصاف لینا ہے تو پھر ان کو ہمہ وقت انصاف دستیاب رہتا ہے وہ جب چاہیں جس طرح کا چاہیں اس طرح کا انصاف حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں انصاف لینے سے منع نہیں کر سکتی لیکن دوسری جانب جو آدم سبادی کا کیس ہے وہ عدالت کے اندر اب وہ چلا گیا ہے جناب وہاں پہ اٹھایا ان کے وقلہ نے تو عدالت کی جانت سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو ہدایت دی گئی کہ جہاں جہاں مقدمات درج ہوئے ہیں تمام ایس ایس پی کو بلوائیں سندھ میں جہاں جہاں مقدمات درج ہوئے ہیں بلالیں سارے ایس ایس پی کو اگر تمام مقدمات کی وضاحت پیش نہیں کی گئی تو آپ کے خلاف کاروئی کی جائے گی تمام ایف آئی آرز کا انگریزی ترجمہ لے کر آئیں آئی جی سندھ نے کہا کہ ہمیں محلت دی جائے ویسے یہ کام تو آدھن گھنٹے کا ہے آدھن گھنٹے میں ترجمہ ہو جاتا ہے اور آپ پولیس کو آگاہ کریں تو وہ فوری طور پر پہ پہنچ جاتی ہے شام تک تو صبح عدالت میں آ سکتے ہیں جسٹس کریم خان آگا نے جواب دیا کہ نہیں کوئی محلت نہیں دی جائے گی کل تک تمام ایف آئی آرز لے کر آئیں بلکل مناسب ٹائم دیا انہوں نے تحقیقات بہت ہی خراب ہیں عدالت کی جانب سے رباکس لیے گئے کہ پولیس ہاتھ کھڑے کر لے گی تو عام شہری کیا کرے گا سوال تو بہت امپارٹنٹ ہے اور بلکل ٹھیک ہے اس پر آئی جی سندھ نے جواب دیا کہ ہمارا یقین کریں ہم کام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئی جی سندھ پر یقین نہیں ہے میرے لیے یہ کافی تکلیف دے بات ہے یہ تو ایسا لگتا ہے آئی جی سندھ نے جواب دیا کہ میں کیوں استیفہ دوں ہم عدالت کی عزت کرتے ہیں عدالت بھی ہماری عزت کرے عزت والے کام کرے نا پھر عدالت عزت کرے گی قاضی انصاف کرے گا اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے اور قاضی کی عزت آپ کو کرنی پڑے گی آپ اچھے کام کریں گے آپ کو عزت ملے گی آپ نہیں کریں گے آپ کو عزت نہیں ملے گی جب آپ ایک وقوعے کے بہت سارے مقدمات درج کر لیں گے جو قانون کے خلاف ہے آپ کو کون عزت دے گا جب آپ اچھتر سال کے سینیٹر کو کچھ طاقتور لوگوں کے کہنے پر اپنے صوبے میں گسیٹیں گے تو آپ کو کون عزت دے گا تو عزت کریں اور عزت کروائیں یہ تو آپ کے اوپر سادق آتا ہے آئی جی سندھ صاحب آج یہ سندھ نے کہا کہ میں پورے صوبے کی پولیس کی سربراہی کر رہا ہوں میں کوئی ایسے چو نہیں ہوں آئی جی ہوں اب یہ ان کو بتانا پڑ رہا ہے عدالت میں آگے تو بہت ہی میوس کن صورتحال ہے سندھ کی پولیس کی اور غیر ضروری طور پر بڑے اوفینسیف ہوئے ہیں اور یہ بدقسمتی ہے سندھ کی کہ سندھ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پولیس کو استعمال کرتے کرتے ایک پولیٹیکل ونگ میں تبدیل کر دیا ہے آسفلی زرداری صاحب نے اور اب وہ اس طرح کی زبان بولتے ہیں عدالت میں جا کے جس طرح کی زبان بیروکریٹ کو زیب نہیں دیتی یا پبلک سرونٹ کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی ایسی زبان اگر پولیٹیشنز بولیں تو ایک الگ بات ہے لیکن بیروکریٹس کو پولیس کو انتظامیہ کے لوگوں کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی عدالت اس کے اوپر سخت ایکشن بھی کر سکتی تھی اور ممکن ہے کہ عدالت کی جانب سے سخت ایکشن آ بھی جائے اب آجائے پاکستان طریقہ انصاف جو بیانیاں بنا رہی ہے اس کی طرف کے بیانیاں ایکچولی ہے کیا اور کس طرح کا بیانیاں وہ تیار کر رہے ہیں چند چیزیں پاکستان طریقہ انصاف نے سامنے رکھی ہیں جو بیانیاں کا حصہ بنای جائیں گی یعنی جو بدنوانی ہے کرپشن ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا بیانیاں کا حصہ بنایا جائے گا جو معیشت کی طبائی ہے ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا نمبر ایک کرپشن اور معیشت کی طبائی یہ دو چیزیں مین بیانیاں میں شامل ہوں گی اور پی ڈی ایم حکومت کی نیب اور انتخابی ترامیم کو بیانیاں میں رکھا جائے گا یہ جو انہوں نے این ارو ٹو حاصل کیا ہے اور کرپشن یہ ساری چیزیں ان کو رکھا جائے گا بیانیاں میں یہ جو ہوش ربا مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں تقریبا ہر چیز دگنی تگنی قیمت پر مل رہی ہے اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی بیانیاں میں شامل کیا جائے گا حقیقی آزادی کا ایک انصر ہے اس کو ہمیشہ پاکستان طریقہ انصاف اپنی بیانیاں میں پریارٹی دے گی اس کو ترجیح دے گی جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ناکام پالیسی ہیں حکومت کی جو بلز برتے چلے جارہے ہیں لوگوں کے الیکشن کمیشن کا جو جانبدار رویہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک بڑا افسوسناک اور جان لیوہ حملہ ہوا ہے یہ سارا کچھ بتایا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے بیانیاں میں ایک موازنہ بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ طریقہ انصاف کے دور میں معیشت کیسی تھی اور آج معیشت کیسی ہے اس کے اوپر بھی بیانیاں کھڑا کیا جائے گا لیکن کچھ چیزیں مزید آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ یہ بہت بڑا سا ابجیکٹ ہے چیزیں مزید آتی رہتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں مراد صحیح صاحب نے جو لیٹر لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آریف علوی صاحب کو انہوں نے کہا میری چیف جسٹس آف پاکستان سے استعداء ہے کہ اس خط کے متن اور مندرجات کا نوٹس لیں بدقسمتی سے ہماری معزز عدلیہ کی عدم مداخلت کے باعث پہلے ہی سینیٹر آزم سواتی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نشانہ بن رہے ہیں عدلیہ کی مداخلت نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر عام لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اگر اس میں مداخلت کرے تو آزم سواتی والے معاملے میں جلدی انصاف ہو سکتا ہے لیکن یہ نائنصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ فوج سمیت قومی سلامتی کے عدلیہ کو سوچنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں سوچنا تو سارے عدلیہ کو چاہیے لیکن ان عدلیہ سے خاص طور پر پاک فوج سے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان صاحب کو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ان کا کردار پاکستان کی سیاست میں سے اب ختم ہونا چاہیے مطالبہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد آپ تہیہ کریں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں کردار ادا نہیں کریں گے یہی سب سے اچھی بات ہے اور ان کو کسی قسم کی کسی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو پی پس پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو فضل الرحمان کی ہو کسی بھی جماعت کی مدد پاکستان کی فوج کو یا اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے ان کو بالکل اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے باہر رکھنا چاہیے اگر کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے تو اس کے خلاف میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی حکومت آپ کو پسند بھی ہے تو اس کو ایسی سپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جس میں اس کو بچانے کی کوشش کی جائے کسی کے بندے پورے کروانے یا کسی کے بندے کم کرنے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے انتخابات کے اندر مداخلت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سیاستدانوں کو ننگا کرنے کی ٹارچر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صحافیوں کو دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو سیاست سے اور سیاسی معاملات سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دور کرے گی ان کی عزت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا جنرل باجوہ صاحب نے اس قوم کا بڑا دل دکھایا ایک جملہ بول کر جب انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر انسانی قوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو ان کی قوم تو بہت اچھی ہے وہ تو ایسے نہیں کرتی تو پاکستان کے اندر تو کم ہوتی ہیں ہمیں تو قوم بھی اچھی نہیں ملی جو ان کا کہنے کا مطلب تھا تو بات یہ ہے جتنا پاکستان کی قوم اپنی فوج سے پیار کرتی ہے رومانس کرتی ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں کرتی کوئی اور قوم افسوس یہ ہے کہ وہ پیار جنرل باجوہ کے حصے میں نہیں آیا اور انہوں نے اپنے حصے کا پیار جو ہے وہ چند لوگوں پہ قربان کر دیا یا چند خواہشات پہ یا چند زد یا انا کے ہاتھوں انہوں نے اپنا پیار جو قوم کا ہے وہ قربان کر دیا ورنہ یہ قوم کتنا پیار کرتی ہے یہ پروید مشرف سے پوچھے گا یہ قوم کتنا پیار کرتی ہے یہ بات آپ راہیل شریف صاحب سے پوچھے گا یہ قوم کتنا پیار کرتی ہے اجاز الحق سب موجود ہیں زیولک کے بیٹے ان سے پوچھے گا جتنے پاکستان میں آرمی چیف ہیں یا جتنے بھی آفیسرز ہیں جتنے فوجی ہیں ان سب سے پوچھے گا کہ قوم کتنا پیار کرتی ہے فوج سے جنرل باجوہ صاحب آپ ایک ایکسپشن تھے اور آپ کو بدقسمتی سے وہ پیار نہیں ملا جس کی آپ امید کر رہے تھے قوم آپ کو کرے گی اور وہ اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے لیے یہ ساری صورتحال بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے وہ پیدا کی ہے آپ نہ سیاسی بیانات دیتے نہ ان چیزوں میں مداخلت کرتے تو اس صورتحال کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا عمران خان صاحب نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور انتخابات ہی اس وقت پاکستان کو اس سے نکال سکتے ہیں ملکی تاریخ میں حالات کبھی اتنے خراب نہیں تھے انہیں کہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور وہ اداروں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ہوش کے ناخن لیں اور جو زدے کی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ وعدہ کیا ہوا ہے نواز شریف سے ماضی میں کہ عمران خان کو نائل کریں گے آپ کے لئے گنجائش نکالیں گے اگر یہ تجربے دوبارہ دوبارہ کرنے ہیں اور ابھی بھی سیاست کے اندر رول پلے کرنا ہے اس کو نائل کرو اس کو اندر کرو اس کو باہر کرو اس کی مقبولیت زیادہ ہے تھوڑی کم کرو اس کی حکومت بنتی بھی ہے تو بے ساکھیوں کے ساتھ بناو کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دینا کوئی مضبوط حکومت پاکستان میں نہ بن جائے یہ سارے تجربے جو ماضی میں ہوئے ہیں اگر ابھی بھی کرنے ہیں تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو تجربہ گانا بنائے جو تجربے کیے جا رہے ہیں وہ تجربے اب بند کر دیں معیشت کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا تو ایک ٹیکسٹائل فورم کے سروے کے مطابق ملک بھر میں پندرہ لاکھ ٹیکسٹائل ملازمین بیروزگار ہو چکے ہیں پندرہ لاکھ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے وی لاغ میں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں نوکریاں ڈھوننے کے لیے لگ بک ساڑھے ساتھ لاکھ کی میں نے تعداد آپ کو بتائی تھی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سوفٹوئر انجینئرز ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں مختلف شعبوں کے اندر جو شاندار کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور صرف گزشتہ آٹھ مہینوں کی کارکردگی یہ ہے موجودہ حکومت کی کہ اس ملک کے اندر پندرہ لاکھ ٹیکسٹائل ملازمین بیروزگار ہو چکے ہیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے فیصل آباد میں اور وہ وہاں بتا رہے تھے فیصل آباد کے جو سنتکار ہیں کہ ہماری چالیس فیصد کے قریب انڈسٹری چل رہی ہے باقی ساٹھ فیصد بند ہو گئی ہے کراچی میں ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے لاہور کسور سراؤنڈنگ میں بند ہو رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں پندرہ لاکھ ملازمین بیروزگار ہو گئے ہیں سات مہینوں کے اندر نئے لوگوں کو نوکڑیاں کیا ملیں گی لوگ پاکستان سے چھوڑ کے بیرونے ملک نوکڑیوں کی تلاش کے اندر جا رہے ہیں اور وہ لوگ جا رہے ہیں جو سرمایہ ہوتے ہیں کسی ملک کا ٹیکنیکل لوگ ایجوکیٹڈ لوگ جو ملک کو آگے بڑھاتنے ہیں میڈل کلاس اپر میڈل کلاس ان کو اتنی مایوسی ہوئی ہے اس سات آٹھ مہینے کے دور میں ویسے تو ان کو کیا مایوسی ہوئی ہے پاکستان میں جو بھی کسی اللہ عدے سے ریٹائر ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان سے باہر جاتا ہے چاہے وہ بیروکریٹ ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ صافی ہو جج ہو جرنیل ہو کوئی بھی ہو سارا پاکستان سے باہر اور جو جو یہاں پہ اہم عدے پہ کام کرتا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں نے اس ملک کو ایسا بنا دیا اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے نکلو اٹھوں فیملی لے کے وہ گئے سارے کے سارے نکل جاتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی جس کا دعو لگتا ہے نکل جاتا ہے اب گزشتہ تین سالوں کے دوران پچپن لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں یہ ریپورٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی میں ریپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے پچپن لاکھ ملازمتیں پیدا کی ہیں تین سال کے اندر اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو عوستن یا ایوریج اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ملازمتیں ایک سال میں پیدا کیے پاکستان طریقہ انصاف نے طریقہ انصاف نے کتنی ملازمتیں پیدا کیے ایک سال میں یہ یاد رکھیے گا اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار یہ طریقہ انصاف نے پیدا کیے ہیں ہر سال پیپلز پارٹی نے دو در آٹھ سے لے کر دو در تیرہ تک اپنے پانچ سالوں میں کتنی ملازمتیں پیدا کی عوستن یا ایوریج چودہ لاکھ ملازمتیں ہر سال پیدا کی ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار ایک سال میں ہر سال پیپس پارٹی نے چودہ لاکھ ملازمتیں ہر سال پی ایم ایل این نے جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں پاکستان میں کتنی ترقی کی ہے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اپنے پانچ سالوں میں گیارہ لاکھ چالیس ہزار ملازمتیں پیدا کی ہیں یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو چار لاکھ چالیس ہزار ملازمتیں ہر سال زیادہ پیدا کر رہی تھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی نسبت اور سات لاکھ اضافی ملازمتیں پیدا کر رہی تھی پاکستان طریقہ انصاف نون لیگ کی نسبت یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس نے پاکستان کو کتنا اچھا چلایا ہے اور ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں عالمی انفلیشن آئی تھی اور ایک بدترین سلاب بھی پاکستان میں آیا تھا یاد ہے نا آپ کو اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے پانچ سال سے زیادہ ملازمتیں دی ہیں اور عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں کرونا آ گیا تھا جب پوری دنیا لاکڈون لگا کے گھر بیٹھ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے ان دونوں سے زیادہ ملازمتیں دی ہیں تو اس فرق کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سف سے بدترین حکمرانی رہتی ہے روزگار کے حوالے سے وہ نون لیگ کی اس سے بہتر پیپلز پارٹی کی اور سب سے بہتر پاکستان تحریک انصاف کی اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ